مدہ شان اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ شان اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیان مدہ شان اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ خان اہلِ بیت ان کی تطہیر کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیت بے ایجازدوں کے گھر میں جبرائیر بھی آتے نہیں جبرائیر سید الملکہ آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں ہمارے دونوں جانب منکر نکیرین بھی موجود ہے اور نہ جانب کی در فرشتے بھی موجود ہوں گے اس لیے قضون صلی اللہ علیہ وسلم اشاند سرماتے ہیں کہ جہاں پاک کچھ ذکر کی میں فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں اور اس جماعت کو اب نورانی پروں میں آ کر ایسے گھیر لیتی ہیں اور اس جماعت کے دل دنے شرکا ہوتے ہیں ان کی ریجسٹر میں آخری لگتی ہے تو فرشتی اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر آرد کر دیں یا اللہ ہم فلان جہاں بھر گئے جہاں بھر تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا ذکر ہو رہا تھا دعا کی جا رہی تھی دروس راں پڑھا جا رہا تھا فلاں بن فلاں 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 کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا اس میں بھر میں موجود تھا یہ حضوری لگتی ہے ریجسٹر کے اندر آپ کی میری حاضر ایوری سنڈے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ حاضری جا کر پیش کی جاتی ہے تو لہذا وہ فرشتے بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن ہمیں نظر کوئی یاد دے ہم نے دیکھ پاتے ان دویسوں کو کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں مگر اہلِ بیت وزان کا گرانہ وہاں پر فرشتے تو کیا سید الملیکہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اگر جانا ہو تو وہ بھی دستک دیتے ہیں آنے کی جاستہ ہے تو آئیں نہیں آنے کی جاستہ تو نہ آئیں بے اجازوں کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں قدروالے جانتے ہیں قدروشان یہ اہلِ بیت سر شہیدانِ محمد کی ہے نیدوں پے برند جس طرح میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ جس طرح وہ سنوں کو لے کر جا رہے تھے سر شہیدانِ محمد کی ہے نیدوں پے برند اونچی کی خدا نے قدروشان یہ اہلِ بیت سر شہیدانِ محمد کی ہے نیدوں پے برند اونچی کی خدا نے قدروشان اہلِ بیت سر کٹانا گھر لٹانا کوئی اور سے سیکھ لے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی اور سے سیکھ لے جانِ عالم و فدہ اے خاندانِ اہلِ بیت اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے بے باقییاں گستاخیاں اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے بے باقییاں گستاخیاں لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دُشْمَنَانِ اہلِ بیت آج بھی بے باقییاں کرنے والے لوگ موجود ہیں آج بھی اہلِ بیت کی ایک شان میں بے باقییاں کرنے والے گستاخیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے بے باقییاں گستاخیاں لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دُشْمَنَانِ اہلِ بیت تو حضرت امام مرے مقام رضی اللہ تعالیٰ نوگا سر مبارک جزیر کے دربار میں پہنچتے ہیں تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کے پیش کیا گیا تو امام مرے مقام رضی اللہ تعالیٰ نوگے لبوں پر وہ چھڑی یعنی سوٹی وہ لگاتا ہے ایک صحابیہ رسول اس محفر میں موجود تھے کون سے نہ رہا گیا ترپ اٹھے کہنے لگا ہے اے یزید ایک چھڑی کو ان دادوں سے جگہ کر دے با خدا قسم اس داد پاک کی جس کے قبلہ قدرت میں مر جا رہے ان لمحوں کو میں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نباسے کے بوسے لیا کرتے تھے یہاں سے چومہ کرتے تھے اور چھڑی لگا رہا ہے اٹھا رہے اپنی چھڑی خدا کا قدم ناظر ہوتا ہو جبار امامیر مقابل رضی اللہ قانون کو پیش کیا گیا وہ کہتا ہے یہ کون ہے وہ کہتا ہے یہ زہنوابدین ہے کون زہنوابدین حسین کے بیٹے تو اس نے کہا کہ محنت سنے دیں حسین کے سارے بیٹے قطر ہو گئے تو بتایا گیا نہیں یہ علی اوسط ہے علی اصغر بھی شہید ہو گئے علی اکبر بھی قطر ہو گئے یا علی اصغر درمیانے بیٹے یہ زندہ ہے اس نے کہا اچھا اس نے کہا کہ آپ کی کوئی خیش ہے تو بتائیں آپ نشاء فرما ہے میری اور کوئی خیش نہیں ہے جو تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا میری خیش یہ ہے کہ میرے باپ کا قطر اس کو میرے حوالے کیا جائے اور میں اس سے قصاص لوں جس طرح اس سے میرے باپ کا سر میرے باپ کا سر ان کے طرح سے جدا کیا اسے طرح میں دنیا کے سب نے اس کا سر طرح سے جدا کروں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اشار فرمایا اچھا اس نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ کل جمعہ گردن ہے اور جمعہ خطوہ مجھے دینے کی جانت دی جائے اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اس نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سر شہدائے سر شہدائے کرملا کے یہ سر سر شہدائے کرملا یہ میرے حوالے کیا جائے میں ان کو دیکھ کر جاؤں اور وہاں پر جس جس طن کا جس جس جسم کا سر ہے اس کے ساتھ ملا کر میں ان کو دفرگاہ دوں اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے یزید اور یزید کا بیٹا اور حضرت امام دولہ کو کٹھے بٹھا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد نوبت بجتی ہے جس کو نکارہ کہتے ہیں ایسے نوبت بجتی ہے یزید کا بیٹا بڑی فخر کے ساتھ اور یہ حکومتی جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں بڑی فخر اسے آس کرتے ہیں وہ خود نہیں بور رہے ہوتے ہیں ان کے اندرہاں حکومت بور رہی ہوتی ہے یہ پاکستان کی نظام دیکھ لو نا یہ ٹی وی شیوی پاتھ جو منادرے ہوتے ہیں جو حکومتی بندہ ہوتا ہے اس کے بولنے کا اندازہ اور ہوتا ہے جو دوسرا بندہ اس کے بولنے کا اندازہ اور ہوتا ہے وہ نہیں بور رہے ہوتے ہیں ان کے اندرہاں حکومت بور رہی ہوتی ہے طاقت بور رہی ہوتی ہے اختیارات بور رہے ہوتے ہیں جس وقت اس نے کہا جس وقت نوبت بجی تو یزید کے بیٹے نے کہا یہ نوبت میرے باپ کی نوبت ہے امام زیادہ عبدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کتنے درے تک نوبت بجے گی کتنے درے تک بجے گی سال بجے گی دو سال بجے گی دا سال بجے گی آخر آجا کر ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے مزان شروع ہوئی آپ انشاء سنوائے یہ کس کی نوبت ہے یہ میرے باپ کی نوبت ہے یہ میرے تک یہ میرے دادا جار کی نوبت ہے یہ میرے نانا جار کی نوبت ہے یہ محمد المصطفیٰ صغصر کی نوبت ہے تیرے نواب کی نوبت ختم ہو جائے گی میرے نانا جار کی نوبت کیا ملک بجتی رہے گی یہ نوبت ہمیشہ کے لئے بجتی رہے گی تیرے کہنا غلط ہے اس کے بعد جب ختمہ شروع ہوا تو امام زیادہ عبدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمد السنا کے بعد آپ انشاءت فرمایا کوئی مجھے جانتا ہے تو جانے نہیں جارا تو آپ پیٹھانے میں نور دیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹا علی المتزاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو میں فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا لخت جگر ہوں ان کا فرزند ارد مند ہوں میرے بھائی کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو ہو تھا کربلا کے اندر میرے باپ کو ظالمانہ طریقہ سے شہید کیا گیا میرے چاچاؤں کو انتہائی ظالمانہ طریقہ سے قطر کیا گیا میرے بھائیوں کو انتہائی ظالمانہ طریقہ سے شہید کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتہائی ظالمانہ طریقہ سے قطر کیا گیا دنیا دھاڑے مار کر رو رہی ہے دمشق کی مسجد کے اندر لوگوں کی رونے کی آوازیں بھلاند ہیں ظہید یزین نے سمجھا اگر امام زیادہ عبدین کا بیان جاری رہا ممکنہ لوگ جذبات میں آ کر میرا قلعہ کمہ کر دے میرے جسم کے برابر تو ٹکڑے کر دے اور شہید فوری تو پار